موڈی جی تو مانگ کر رہے تھے کہ چھوڑ دیجے چھوڑ دیجے موڈی جی تو مانگ کر رہے تھے کہ چھوڑ دیجے چھوڑ دیجے تو آپ نے دیکھا تیجے بی آدم نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ان کی رہائی کانونی طریقے سے ہوئی ہے جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ پہلے رہائی کی مانگ کرتے آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ لڑتار آنند مہن کی رہائی کے اوپر بی جی پی آر جی ڈی جی ڈی او آپ نے سامنے ہیں ایک دوسرے کو اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ کانون تیہ کرے گی لیکن بیہار میں آنند مہن کی رہائی کو لے کر کے رازنیتی گرم آ گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس لوگ سبا چناپ کو لے کر کے اور اسے دیکھتے ہوئے بیہار سرکار نے نرنک لیا ہے اور جو کانون میں سنسودھن کی گئی ہے وہ رازنیتی روپ سے رازنیتی طریقے سے پریریت ہے سنسودھن آپ کو بتا دے کہ آنند مہن بیہار کے بڑے رازنیتی سکشیت ہیں جسے سماس سے آتے ہیں ان کا ایک بڑا نام ہے اور ان کا بڑا برچسب ہے رازنیتی میں اسی کو لے کر کے رازنیتی میں بھی کئی طرح کے سوال اور جواب ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نتیش کمار نے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناپ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے کانون میں سنسودھن کی ہیں اور آنند مہن کی رہائی ہوئی ہے لیکن جو آنند مہن کے سمرتک ہیں جو آنند مہن کے جو پیربیکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانونی طریقے سے ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ رازنیتی جو گرمائی ہے کب تک رہتی ہے گرم کب تک رہتی ہے یا سانت ہوتی ہے کیونکہ آنند مہن کی رہائی صرف ایک ویقتی کی نہیں اس میں کئی لوگ کے نام جڑے ہوئے ہیں کئی لوگ ان کے ساتھ رہا ہوئے ہیں لیکن صرف آنند مہن کے ہی چرچہ ہو رہی ہے صرف آنند مہن پہ ہی سوال اٹھ رہی ہے بیہا سرکار نے جو نرنے لیا ہے جس طریقے سے کانون میں سنسودھن ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کانونی پرکیریہ ہے اور کانون کے تحت ہی پھیسلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار بیہار میں اس کو اوپر چرچائیں ہو رہی ہیں کہ کیا آنند مہن کی رہائی اچیت ہے گہرے کانونی ہے یا پھر اور بھی کچھ ہیں کئی طرح کہ اس کو اوپر سوال جواب ہو رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آنند مہن کی رہائی کی رازنیتی اور بھی آگے جاتی ہے یا نہیں دلی سے سورب رائی لائپ سٹی موسیقی